لڈاک کے ان پہاڑیوں سے آپ سبی کو جولے نمشکار و آداب سب سے پہلے تو میں آپ سبی کو دیوالی کی شبکامنائیں دینا چاہتا ہوں یوں تو میں اس سندیش کو آپ لوگوں تک دیوالی کے دن ہی پہنچانا چاہتا تھا مگر سوچا کہ آپ کی دیوالی خراب نہ کروں کیونکہ جب آپ روشنیوں کا یہ تیوہار منا رہے تھے یہاں لڈاک میں خاص کر ہمارے چرواہے جو بیڑ بکریوں کے ساتھ سیما پر اپنے پشمینے کے بکریوں کو چراتے ہیں ان کے گھر میں اندھیرہ تھا ان کے پاس کوئی خوشی منانے کو نہیں تھی لڈاک کے لوگوں پر اس بھارت چین سیما پر جب بھی سنکٹ کے بادل من راتے ہیں تو میں اسی جگہ سے آپ لوگوں کو آواز دیتا ہوں دو سال پہلے میں نے آپ لوگوں سے ونتی کی تھی کہ جہاں ہمارے سینک چین کو جواب دے رہے ہیں بولٹ سے تو آپ سب کا کرتو ہے کہ آپ والٹ سے ان کو جواب دیں تو آج پھر ایک بار میں آپ لوگوں کو آواز دینے آیا ہوں کیونکہ حال کے دنوں میں ہفتوں میں جو آپ نے سنا ہوگا اس دو سال کے تناو کے بعد ڈی ایسکیلیشن ہوا ہے سینک ہٹائے گئے ہیں سیما سے جہاں یہ سینکوں کو ہٹانے کی پرکلیا ہمیں بہت اچھی لگتی ہو سننے میں مگر یہاں کے سیما پر یہاں کے لوگوں کے بیچ خاص کر چرواہوں کے بیچ جو سچائی تھی وہ بہت ہی دردناک تھی کیونکہ انہوں نے کھویا اس پرکلیا میں اپنے بہت سارے ایسے چراغے جس پر کی وہ نربر کرتے ہیں ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنی روزی روٹی کے لیے ان سے ہی سن سکتے ہیں ہم ان پہ کیا گزرے ہماری جانور کم ہونے کے وجہ یہ ہے کہ اب سیما پر ہمیں سینہ جانے نہیں دیتی تو ہمارے چراغے کم ہوتے جا رہے ہیں وادیاں بند ہو رہے ہیں ہر جگہ سے تو ہم گھر کے پاس چار دیواری میں کتنے جانور پا لیں گے سردیوں کے جو وادیاں ہیں وہ سب بھی بند ہو گئے ہیں تو جانے کی جگہ نہیں ہے اس لیے ہم نہیں کر پا رہے ہیں اپنے جانوروں کا وزتار ہم مجبور ہیں جانوروں کو سردیوں میں لے جانے کی چراغے نہیں ہیں ہمارے پاس تو اب جگہ کی بات کریں تو تھاکنگ چوشل ہمارے پرانے چراغے ہوتے تھے اسی طرح ہم نکلنگ گھاٹی تک جاتے تھے پھر آج کل بہت جگہ ہم نے چین کو کھو دیئے پیٹرول بیس سے کتنے جگہ کھو دیئے اور اب آنیلا میں بھی ریکی نہیں ہوتا ہے آنیلا سے کتنا زمین گیا ہوگا ویسے ہی ہم کیوں لا جاتے تھے اب کیوں لا ہمیں سینہ جانے نہیں دیتی کہتے ہیں کہ کبرانگ کی زمین بھی چلی گئی ہے اب کبرانگ میں سینہ نہیں رہے تو چینی کوکلوں یکمہ تک آ جائیں گے وہ جگہ بھی چین لے جائے گا اب کیونکہ آج کل چرواہوں کے بکریاں تو جاتی نہیں ہے تو اس وجہ سے چین سارے زمین لے جاتا رہے گا اب جو بچے چرواہ ہیں وہ بھی ہر سال کے اس سماسیا کے وجہ سے اپنا کام بند کر رہے ہیں کیونکہ چراغوں تک تو جانے نہیں دیتے اس لیے یہ کام کم ہوتا جا رہا ہے اب اگلے دو تین سالوں میں جو آٹھ نو گھر بچے ہیں وہ بھی شاید چلے جائیں گے چشول میں ونٹر کے میکسیمم گرازنگ ایریا جو ہے ریڈیوز ہو چکا ہے حالی میں ہٹ جو تیڈیشنل گرازنگ ایریا جہاں ہے وہاں پہ ہم نومیٹس ہٹ دے رہے ہیں اس ہٹ کے لیے بھی ہمیں پیچھے ہٹنے کے لیے بولا ابھی کے حالات میں ڈس انگیجمنٹ تو ہو رہا ہے مگر دوسری طرف ریپورٹیں مل رہے ہیں کہ چین اپنے سینکوں کو اور مضبوط کیے جا رہا ہے تو کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ وہ کب پھر واپس آئے اور یہ سلسلہ پھر شروع ہو جائے تو کیسے ہوئے ہم اتنے کمزور اس کا الزام نہ تو میں پردھان منتری پر ڈالوں گا نہ ہی ہمارے سینک بھائیوں پر بلکہ آج میں اگر یہاں آیا ہوں تو اس کا الزام آپ لوگوں پر بھارتیہ ناغریکوں پر ڈالنے کے لیے آیا ہوں اب آپ کہیں گے اس میں ہمارا کیا قصور سینک پر کیا ہوتا ہے وہ تو سینک ہی دیکھیں گے یہی سمسیا ہے سب سے بڑی ہم آپ اپنے بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے گھروں میں رات کو آرام کی نیند سو لیتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ سینک پر تو سینک سنبھال لیں گے ہمارا کیا ہے ہماری تو بس شبکامنا ہیں ان کے ساتھ جی نہیں میں آج آپ لوگوں سے یہ بتانے آیا ہوں کہ سینکوں کا رول بہت چھوٹا ہوتا ہے آج کی دنیا میں جب دو دیشوں کا مقابلہ ہوتا ہے تو سینک ہی صرف سینک نہیں ہے ہر ناغریک سینک ہیں سمجھیں ذرا کیسے یہ طاقت کا کھیل ہوتا ہے سیماوں پر آپ کو پتا ہے کہ آج چین کی آرثک شکتی چودہ ٹریلین کی ہے جی ڈی پی اگر دیکھیں حالانکہ جی ڈی پی اکیلا طریقہ نہیں ہے کسی دیش کی پرگتی انتی کو ناپنے کے اور آرثک شکتی میں چودہ ٹریلین کی ایکانومی ہے چین کی اور بھارت کی تین ٹریلین کی اب جب ایسا حالت ہو کہ آپ کے پاس اتنے ہی پیسے ہیں دیش میں تو پھر آپ کے رکشہ بجٹ پر بھی وہی اثر ہوتا ہے چین کا رکشہ بجٹ ہے دو سو ستر بلین ڈالرز اور بھارت کی ہے ستر بلین ڈالرز اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دو سو ستر بلین ڈالرز میں چین کیا کیا خرید سکتا ہے کیسے فوج کو تینات کر سکتا ہے سیما پر اور ہم ستر بلین میں کیا کر سکتے ہیں اب یہ چودہ ٹریلین ڈالرز کی ایکانومی اور یہاں تین ٹریلین ڈالرز کی ایکانومی جب کی جن سنکھیا برابر کی ہے اور جب شروعات ہوئی کوئی پچاس سال پہلے تو دونوں برابر پہ تھے تو یہ فرق تو ہمارے سینہ کا کام نہیں ہے یہ فرق ہے ہمارے ناغرکوں کا آپ کا اور میرا بھارت کی جب تک آرثک حالات مضبوط نہیں ہوگی تو سینک بھی مضبوط نہیں ہوں گے اور ہم سیما پر ٹک کر نہیں لے پائیں گے اور آرثک حالات مضبوط کرنے میں سینک ہیں آپ اور ہم ناغرک نہ کی ہمارے فوج آپ میں سے ہر ایک سینک ہیں کمانڈو ہیں کیونکہ اگر آپ ایک شکشک ہیں مان لیجیے اور اگر آپ اپنا کام بہت نشتہ سے کرتے ہیں آپ کے ہاتھوں ہونہار شکشک سینک ڈاکٹر انجینئر بنتے ہیں تو آپ بھارت کے سب سے بڑے سینک ہیں مگر آپ نکم میں کامچور شکشک ہیں اور آپ کے ہاتھوں ایک یوہ پیڑی برباد ہوتی ہے تو آپ بھارت کے سب سے بڑے دشمن ہیں اور چین کے ساتھی ہیں یدی آپ ایک ڈاکٹر ہیں اور آپ پورے دیش کا صحت اچھا رکھتے ہیں تو آپ سب سے بڑے سینک ہیں مگر وہیں اگر آپ کامچور ہیں یا پیسے کے لیے گردے کلیجے بیچتے ہیں تو آپ بھارت کے دشمن اور چین کے دوست ہیں کیونکہ چین یہی چاہتا ہے کہ لوگوں کی سہت بگڑے اور یہاں کی اتپادکتہ کم ہو اور پچھڑ جائے یہ دیش ڈاکٹر تو کیا آپ اگر صفائی کرم چاری بھی ہیں تو بہت بڑے سینک ہیں کیونکہ آپ کے کام سے کوئی بیمار ہی نہ پڑے ڈاکٹر سے بھئے سینک آپ ہیں اسی طرح اگر آپ ادھکاری ہیں ایک آئی ایس آفیسر ہیں اور آپ اپنے دن رات کی مہنت سے دیش کی پرگرطی کراتے ہیں ادیوگوں کو بڑھا دیتے ہیں تو سب سے بڑے اپنا کام نہیں کرتے یا اہم اور اہنکار میں جی رہے ہیں اور نوجوان سٹارٹ اپس کو آپ دفتروں کے بینکوں کے چکر لگواتے ہیں تو چین یہی چاہتا ہے آپ ان کے دوست ہیں نہ کی بھارت کے اگر آپ کار کھانے کے مزدور ہیں اور پورے محنت سے کام کرتے ہیں دن میں آپ کی اتپاد اکتہ بہت بڑی ہے تو آپ صرف اپنے مالک کے لئے نہیں بلکہ دیش کے سینک ہیں کیونکہ آپ ہی کے کام سے دیش کی آرث ویوستہ مضبوط ہوگی اور اگر آپ مالک کھانے کے بزنسمن انڈسٹریال ہیں اور امانداری سے اپنا بزنس کرتے پولیٹیشن ہیں تو آپ بہت بڑے جنرل بھارت کے ہو سکتے ہیں اگر آپ دور درشتی سے بھارت کی پرگتی کے بیج بوتے ہیں اپنے ووٹوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اور دوسری طرف اگر آپ ایسے پولیٹیشن ہیں جو لوگوں کو جھگڑ واتے ہیں کبھی دھرم کے نام پر کبھی جاتی کے نام پر کبھی اتر بھارت دکشین بھارت کے نام پر بھاشا کے نام پر اپنے ووٹوں کے لئے تو بھارت کو اندر سے خوکلا کرنے والے چین کے سب سے بڑے دوست ایجنٹ اور ایلائے ہیں اگر ہم اگلے 25 سالوں میں 2047 تک بھی ہمارا دیش خوشحال ہوگا اور سیمائیں مضبوط ہوں گی اور کسی بھی پڑوسی ملک کی ہمت نہیں ہوگی وہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھیں تو کیسے بھارت وشو کا نمبر ایک دیش بنے اگلے آنے والے 25 سالوں میں کیا خوبیاں ہم اپنائیں اور کن موسیقی